خروج کی کتاب پہلا باب مصر میں اسرائیلیوں پر ظلم و ستم اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یاکوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں اور سب جانے جو یاکوب کے سلب سے پیدا ہوئیں ستر تھی اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مرمٹے اور اسرائیل کی اولاد برو مند اور کسیر التاداد اور فراوان اور نہائید زور آور ہو گئی اور وہ ملک ان سے بھر گیا تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئے تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں سو انہوں نے فیراؤن کے لیے زخیرے کے شہر پتوم اور رامسیس بنائے پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارہ اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لے کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام صفرہ اور دوسری کا فوہ تھا باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا دائیوں نے فیراؤن سے کہا عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارق ہو جاتی ہیں پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیئے اور فیراؤن نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاقیدن کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریاں میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا دوسرا باب موسیٰ کی پیدائش اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھوپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھوپا نہ سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاں کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیراؤن کی بیٹی دریاں پر اُسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریاں کے کنارے کنارے تہلنے لگیں تب اس نے جھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تب اس کی بہن نے فیراؤن کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا جا وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلالائی فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا میں تجھے تیری عجرت دیا کروں گی وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فیراؤن کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا موسیٰ کا مدیان کو فرار اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشکتوں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تُو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا کیا جس طرح تُو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا جب فیراؤن نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے پر موسیٰ فیراؤن کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا وہاں وہ ایک کونے کے نزدیک بیٹھا تھا اور مدیان کے کہن کی سات بیٹیاں تھی وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر گھڑوں میں ڈالنے لگی تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں اور گڑریے آ کر ان کو بھگانے لگے لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیا اور جب وہ اپنے باپ روویل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئی انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڑریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلائیا اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہا ہے تم اسے کیوں چھوڑ آئیں اسے بلالاؤ کہ روٹی کھائے اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا تب اس نے اپنی بیٹی سفورہ موسیٰ کو بیعہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا نام جیرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں اور ایک مدد کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا اور خدا نے ان کا کرہنا سنا اور خدا نے اپنے اہد کو جو ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا تیسرا باگ خدا موسیٰ کو بلاتا ہے اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو میدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریوں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ پورپ کی نزدیک لے آیا اور خداون کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولے میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی جب خداون نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں موسیٰ نے اپنا موں چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے درتا تھا اور خداون نے کہا میں نے اپنی لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بے گار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھوڑا ہوں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسی ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہیتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے سو اب آ میں تجھے فیراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیراؤن کے پاس چاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائوں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تُم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تم بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خدا من تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کی خدا اور ازہاہ کے خدا اور یاکوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ابت تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر کو گا جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداون تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہم اور ازہاق اور یاکوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی اب تو ہم کو تین دن کی منزل تک بیابان میں جانے دی تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کیلئے گربانی کریں اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب اجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بکشوں گا اور یوں ہوگا کہ جب تم چوتھا باب خدا موسیٰ کو موجزوں کا اختیار دیتا ہے تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سامپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا وہ اس کے ہاتھ میں لاتھی بن گیا تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے موجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے موجزے کے سبب سے یقین کریں گے اور اگر وہ ان دونوں موجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو تو دریا کا پانی لے کر خوشک زمین پر چھڑک دینا اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خوشک زمین پر خون ہو جائے گا تب موسیٰ نے خداوند سے کہا آئے خداوند میں فسی نہیں نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تُو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا موں کس نے بنایا ہے اور کون گونگا یا بہرا یا بینہ یا اندھا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا سو اب تُو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کہے تب اس نے کہا کہ آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تُو چاہے یہ پیغام بھیج تب خداوند کا کہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے حارون تیرا بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فسی ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا سو تُو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تُو کو سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کرو اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا موہ بنے گا اور تُو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تُو اس لاتھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان موجزوں کو دکھانا موسیٰ مصر میں واپس آتا ہے تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کی نہیں یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جاؤں اور خداون نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جاؤں کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہا تھی مر گئے تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا اور موسیٰ نے خدا کی لانٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جب تُو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب گرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں پیراون کے آگے دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیکھا اور تُو فیراون سے کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پیلوٹا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تُو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پیلوٹے کو مار ڈالوں گا اور راستے میں منزل پر خداون اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے تب زفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کار ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا تُو بے شک میرے لیے خونی دلہا ڈھیرا تب اس نے اسے چھوڑ دیا پس اس نے کہا کہ ختمے کے سبب سے تُو خونی دلہا ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسا دیا اور موسیٰ نے حارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے موت سے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے تب موسیٰ اور حارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور حارون نے سب باتیں جو خداون نے موسیٰ سے کہیں تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے موجزے کیے تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداون نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہیں نے اپنے سر چھکا کر سجدہ کیا پانچ ماں باب موسیٰ اور حارون مصر کے بادشاہ کے حضور اس کے بعد موسیٰ اور حارون نے جا کر فیراؤن سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں فرماتا ہے فرماتا ہے کہ خداون کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں میں خداون کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا اے موسیٰ اور اے حارون تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ اور فیراؤن نے یہ بھی کہا دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو اور اسی دن فیراؤن نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹو رہے ہیں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا کیونکہ وہ قاہل ہو گئے ہیں اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فراؤن کہتا ہے میں تم کو بھس نہیں دینے کا تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھس ملے وہاں سے لاؤ کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا چنانچہ وہ لوگ تمام ملکے مشر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عیوز گھونٹی جمع کریں اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو اور بنی اسرائیل میں سے جو فراؤن کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فراؤن کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تُو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناو اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر کسور تیرے لوگوں کا ہے اس نے کہا تم سب کاحل ہو کاحل اسی لئے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لئے قربانی کریں سو اب تم جاؤ کام کرو کیونکہ بھس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤگے تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے ووال میں پھنسے ہوئے ہیں جب وہ فیراؤن کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور حارون ملاقات کے لئے راستے پر کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداون ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کریں کیونکہ تم نے ہم کو فیراؤن اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونہ کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لئے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے موسیٰ خدا سے شکایت کرتا ہے تب موسیٰ خداون کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداون تُو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا کیونکہ جب سے میں فیراؤن کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا ہوں اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی اور تُو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بکشی چھٹا باب تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اب تُو دیکھے گا کہ میں فیراؤن کے ساتھ کیا کرتا ہوں تب وہ زور آور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور زور آور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا خدا موسیٰ کو طلب کرتا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خدا بند ہوں اور میں ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کو خداِ قادرِ مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا اور میں نے ان کے ساتھ اپنا اہد بھی باندھا ہے کہ ملکِ قنان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا اور میں نے بنی اسرائیل کے قرآنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے اپنے اس اہد کو یاد کیا ہے سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خدا بند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائے دوں گا اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں اور جس ملک کو ابراہام اور ازہاق اور یقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراس کر دوں گا خداوند میں ہوں اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنیں پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فراؤن سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دیں موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں پس میں جو نام اختون ہونٹ رکھتا ہوں فراؤن میری کیوں کر سنے گا تب خداوند نے موسیٰ اور حارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فراؤن کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں موسیٰ اور حارون کے خاندان کی روداد ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے روبن جو اسرائیل کا پیلوٹا تھا اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے یہ روبن کے گھرانے تھے بنی شماون یہ تھے ییمویل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساول جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا یہ شماون کے گھرانے تھے اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں جیرسون اور کہاد اور مراری اور لاوی کی عمر ایک سو سینتیس برس کی ہوئی بنی جیرسون لبنی اور سمیئی تھے ان ہی سے ان کے خاندان چلی اور بنی کہاد امرام اور ازہار اور ہبرون اور اوزییل تھے اور کہاد کی عمر ایک سو تینتیس برس کی ہوئی اور بنی مراری محلی اور موشی تھے لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے اور امرام نے اپنی باپ کی بہن یوکبت سے بیعہ کیا اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے اور امرام کی عمر ایک سو سینتیس برس کی ہوئی بنی ازہار کورا اور نفج اور ذکری تھے اور بنی اوزیل میسائل اور السفن اور ستری تھے اور ہارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی الیسوا سے بیعہ کیا اس سے ندب اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر پیدا ہوئے اور بنی کورا ایسر اور الکنا اور ابی یاصف تھے اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے اور ہارون کے بیٹے علی ازر نے فتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیعہ کیا اس سے فنحاس پیدا ہوا لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداون نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں خداوند موسیٰ اور ہارون کو حکم دیتا ہے جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے کہنا موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختم نہیں ہوا فیراؤن کیوں کر میری سنے گا ساتھوہ باب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فیراؤن کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی حارون تیرا پیغمبر ہوگا جو جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا اور تیرا بھائی حارون اسے فیراؤن سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور اجائب ملک مصر میں کسرت سے دکھاؤں گا تو بھی فیراؤن تمہاری نہ سنے گا تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاوں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں موسیٰ اور حارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور موسیٰ اسی برس اور حارون تیراسی برس کا تھا جب وہ فیراؤن سے ہم کلام ہوئے حارون کی لاٹھی اور خداوند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب فیراؤن تم کو کہے کہ اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فیراؤن کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سامپ بن جائے اور موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور حارون نے اپنی لاٹھی فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سامپ بن گئی تب فیراؤن نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سامپ بن گئی لیکن حارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی خون کی آفت تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کا دل متصب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا اب تُو صبح کو فیراؤن کے پاس جا وہ دریا پر جائے گا سو تُو لبے دریا اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاٹھی سامپ بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں اور اب تک تُو نے کچھ سماعت نہیں کی پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو اسی سے جان لے گا کہ میں خداوند ہوں دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو دریا کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا اور جو مچھلیاں دریا میں ہیں مر جائیں گی اور دریا سے تاافن اٹھے گا اور مصریوں کو دریا کا پانی پینے سے کراہیت ہوگی اور خداوند موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ اپنے لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاوں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملکے مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور حارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے تافن اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکی اور تمام ملکے مصر میں خون ہی خون ہو گیا تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خدا ان نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی اور فیراؤن لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کونے خود ڈالے کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خداون نے دریا کو مارا اس کے بعد سات دن گزرے آٹھوان باب مینڈکوں کی آفت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا اور اس سے کہہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرامگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رئیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹھا گونھنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیری رئیت اور تیرے ناکروں پر چڑھ جائیں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا کہ حارون سے کہہ اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لیا چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر حارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے تب فراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ خداون سے شفائت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رئیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداون کے لئے قربانی کریں موسیٰ نے فراؤن سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رئیت کے واسطے کب کے لئے شفائت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں اس نے کہا کل کے لئے تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تاکہ تُو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رئیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے پھر موسیٰ اور حارون فیراؤن کے باز سے نکل کر چلے گئے اور موسیٰ نے خداوند سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فیراؤن پر بھیجے تھے فریاد کی اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور سب گھروں اور سہنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے دھیر لگا دئیے اور زمین سے بدبو آنے لگی پر جب فیراؤن نے دیکھا کہ چھٹکارہ مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی ناسوں نے جونوں کی آفت تب خداوند نے موسیٰ سے کہا حارون سے کہہ اپنی لاتھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جونے بن جائے انہوں نے ایسا ہی کیا اور حارون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا اور انسان اور حیوان پر جونے ہو گئی اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جونے بن گئی اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جونے پیدا کری پر نہ کر سکی اور انسان اور حیوان دونوں پر جونے چڑی رہی تب جادوگروں نے فیراؤن سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی مچھروں کی آفت تب خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہونا وہ دریا پر آئے گا سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رئیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول کے غول بھیجوں گا اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائے گی اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے تاکہ تُو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا اور فراؤن کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے غول کے غول بھر گئے اور ان مچھروں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا تب فراؤن نے موسیٰ اور حرون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لئے اسی ملک میں قربانی کرو موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لئے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر ڈالیں گے پس ہم تین دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لئے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے فراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لئے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لئے شفاعت کرنا موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رئیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں فقط اتنا ہو کہ فراؤن آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداوند کے لئے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے اور موسیٰ نے فراؤن کے پاس جا کر خداوند سے شفاعت کی خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کی رئیت کے پاس سے دور کر دیا یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا پر فراؤن نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا نوہ باب مویشیوں میں مری کی آفت تب خداوند نے موسیٰ سے کہا فراؤن کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ اگر تو انکار کریں اور ان کو جانے نہ دیں اور اب بھی ان کو روکے رکھیں تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپائیوں پر جو کھیتوں میں ہیں یعنی گھوڑوں گدھوں گائے بیلوں اور بیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی اور خداوند اسرائیل کے چوپائیوں کو مصریوں کے چوپائیوں سے جدہ کرے گا اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائی مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپائیوں میں سے ایک بھی نہ مرا چنانچہ فیراؤن نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپائیوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے لیکن فیراؤن کا دل متصف تھا اور اس نے لوگوں کو جانی نہ دیا پھوڑے کی آفت اور خداوند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راک اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فیراؤن کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن جائے گی سو وہ بھٹی کی راک لے کر فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھوڑے بن گئی اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی اولوں کی آفت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہہ کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رئیت پر نازل کروں گا تاکہ تُو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانن کوئی نہیں ہے اور میں نے تُو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رئیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تُو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا پر میں نے تُجھے فل حقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تُجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کیا تُو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے بس آتمی بھیج کر اپنی چوپائیوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے کیونکہ جتنے آتمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے سو فیراؤن کے خادموں میں جو جو خداون کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپائیوں کو گھر میں بھگا لے آیا اور جنہوں نے خداون کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپائیوں کو میدان میں رہنے دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف پڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور ہیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے راد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا ہیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا مگر جشن کے علاقے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے تب فیراؤن نے موسا اور حارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا خداون سادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں خداون سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا اور میں تم کو جانی دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے تب موسا نے اسے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداون کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور راد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے تاکہ تُو جان لے کہ دنیا خداون ہی کی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تُو اور تیرے نوکر اب بھی خداون خدا سے نہیں ڈروں گے پس سن اور جوہ کو تو اولے مار گئے کیونکہ جوہ کی بالی نکل چکی تھی اور سن میں خون لگے ہوئے تھے پر گے ہوں اور کھٹیا کے ہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بڑھے نہ تھی اور موسا نے فیراؤن کے پاس تھی شہر کے باہر جا کر خداون کے آگے ہاتھ پھیلائے سو راد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئے جب فیراؤن نے دیکھا کہ می اور اولے اور رات موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداون نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا دسویں باب ڈڈیوں کی آفت اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں اور تُو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے اور تُم جان لو کہ خداون میں ہی ہوں اور موسیٰ اور حارون نے فیراؤن کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو کب تک میرے سامنے نیچہ بننے سے انکار کرے گا میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں برنہ اگر تُو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی اور ایسا تیرے عباؤ اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اور وہ لوٹ کر فیراؤن کے پاس سے چلا گیا تب فیراؤن کے نوکر فیراؤن سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندہ بنا رہے گا ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا تب موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس پھر بلا لیے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور وہ فیراؤن کے پاس سے نکال دئیے گئے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹیڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاتھی بڑھائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹیڈیاں لے آئی اور ٹیڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹیڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روح زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرہ ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی تب فراؤن نے جلد موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداون تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہگار ہوں سو فقط اس بار میرا گناہ بکشو اور خداون اپنے خدا سے شفایت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے سو اس نے فراؤن کے پاس سے نکل کر خداون سے شفایت کی اور خداون نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی پر خداون نے فراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا تاریکی کی آفت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا تب فراؤن نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداون کی عبادت کرو فقط اپنی بھیر بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گی تاکہ ہم خداون اپنی خدا کے آگے قربانی کریں سو ہمارے چوبائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک کرت تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداون اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداون کی عبادت کرنی ہوگی لیکن خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا اور فیراؤن نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ پھر میرا مو دیکھنے کو مت آنا کیونکہ جس دن تُو نے میرا مو دیکھا تُو مارا جائے گا تب موسیٰ نے کہا کہ تُو نے ٹھیک کہا ہے میں پھر تیرا مو کبھی نہیں دیکھوں گا گیاروہ باپ موسیٰ پہلوٹوں کی ہلاکت کا اعلان کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ میں فیراؤن اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بلکل نکال دے گا سو اب تُو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے اور خداون نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فیراؤن کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا اور موسیٰ نے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پہلاؤٹھے فیراؤن جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلاؤٹھے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیچتی ہے اس کے پہلاؤٹھے تک اور سب چوپائیوں کے پہلاؤٹھے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہیبان ایک کتہ بھی نہیں بھوکے گا تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سر نگو ہوں گے اور کہیں گے کہ تُو بھی نکل اور تیرے سب پیراو بھی نکلیں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا یہ کہہ کر وہ بڑے تیش میں فراؤن کے پاس سے نکل کر چلا گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فراؤن تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ اجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں اور موسیٰ اور حارون نے یہ قرامات فراؤن کو دکھائیں اور خداوند نے فراؤن کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا باروان باب فسح پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور حارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لئے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے دسویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لئے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایا جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے اور تم اسے اس مہینے کی چودویں تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کریں اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوںوں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں اسے کچھا یا پانی میں اُبال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی آزان سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسا خداوند کی ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور ہیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں خداوند ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون دن تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس کون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو بابا تمہارے پاس پھٹکنی کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا بے خمیری روٹی کی عید سات دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے ساتھ میں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کارٹ ڈالا جائے گا اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور ساتھ میں دن بھی مقدس مجمع ہو ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام سے اکیسمی تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا سات دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز اس کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا پہلی فسا تب موسیٰ اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنی خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا اور اسی باسن کی خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کی دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائی کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا کزرے گا اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کی دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والی کو تم کو مارنے کیلئے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لئے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدے کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فضا کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا مصری پہلوٹھوں کی موت اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹھوں کو فراؤن جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹھے تک بلکہ چوپائیوں کے پہلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا اور فراؤن اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مجھا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیئے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لئے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بکشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا اسرائیلی مصر سے نکلتے ہیں اور بنی اسرائیل نے رمسیز سے سوقات تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھے لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بیر بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس گھندے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بودھو باش کرتے ہوئے چار سو تیس برس ہوئے تھے اور ان چار سو تیس برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا یہ وہ رات ہے جسے خداوند کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائیا خداوند کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانی پھر خداوند نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ فسا کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے لیکن اگر کوئی شخص کسی کا ذر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا خطنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں یعنی اس کا ذرہ بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسا کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا خطنہ کرائیں تب وہ پاس آ کر فسا کرے یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا ویسا ہی کیا اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا تیرواں باب اسرائیلی پہلوٹوں کی مقصوصیت اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پیلوٹوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان پیلوٹی کے بچی ہو ان کو میرے لیے مقدس دہرا کیونکہ وہ میرے ہیں بے خمیری روٹی کی عید اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لیا اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے تم عبیب کے مہینے میں آج کے دن نکلے ہو سو جب خداوند تجھ کو کنانیوں اور ہٹیوں اور اموریوں اور ہوویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اور جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو تو اسی مہینے میں یہ عبادت کیا کرنا سات دن تک تو تو بے خمیری روٹی کھانا اور ساتمیں دن خداوند کی عید منانا بے خمیری روٹی ساتوں دن کھائی جائے اور خمیری روٹی تیرے پاس دکھائی بھی نہ دے اور نہ تیرے ملک کی حدود میں کہیں کچھ خمیر نظر آئے اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا پس تو اس رسم کو اسی وقت معین میں سال بسال مانا کرنا بہلوٹے خدا کے ہیں اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادہ سے کھائی تجھ کو کنانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے تو تُو پیلوٹی کے بچوں کو اور جانوروں کے پیلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا سب نر بچے خداوند کے ہوں گے اور گدے کے پہلے بچے کے فدیے میں برہ دینا اور اگر تُو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا اور تیرے بیٹوں میں جتنے پیلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا اور جب آئندہ زمانے میں تیرے بیٹا تجھ سے سوال کری کہ یہ کیا ہے تو تُو اسے یہ جواب دینا کہ خداوند ہم کو مصر سے جو غلامی کا گھر ہے بزور بازو نکال لائے اور جب فیراؤن نے ہم کو جانے دینا نہ چاہا تو خداوند نے ملک مصر میں انسان اور ہیوان دونوں کے پیلوٹے مار دیئے اس لیے میں جانوروں کے سب نر بچوں کو جو اپنی اپنی ماں کے رحم کو کھولتے ہیں خداوند کے آگے قربانی کرتا ہوں لیکن اپنے بیٹوں کے سب پیلوٹوں کا فدیہ دیتا ہوں اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری بیشانی پر ٹیکوں کی مارند ہو کیونکہ خداوند اپنے زورے بازو سے ہم کو مصر سے نکال لائے بادل کا ستون اور آگ کا ستون اور جب فیراؤن نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطیوں کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچتانے لگیں اور مصر کو لوڑ جائیں بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا اور انہوں نے سکات سے کوچ کر کے بیابان کے کنارے ایتام میں دیرہ کیا اور خدا مند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا چودوان باب بہرہ کلزم کے پار جانا اور خدا مند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فیہ خروت کے مقابل بالسفون کے آگے دیری لگائیں اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے دیری لگانا فیرون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آگر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فیرون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا اور میں فیرون اور اس کے ساری لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خدا مند میں ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دئیے تو فیرون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رت تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے چھے سو چنے ہوئے رت بلکہ مصر کے سب رت لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا اور خدا مند نے مصر کے بادشاہ فیرون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے اور مصری فوج نے فیرون کے سب گھوڑوں اور رتوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فیہ خروت کے پاس بال سفون کے سامنے ڈیرہ لگا رہے تھے جا لیا اور جب فیرون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہائیت خوف ستا ہو گئے تب بنی اسرائیل نے خدا مند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبرے نہ تھی جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لیا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا درو مت چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا مند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابت تک نہ دیکھو گی خدا مند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گی اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ تُو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں اور تُو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک سمین پر چل کر نکل جائیں گے اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے اور میں فیراؤن اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا اور جب میں فیراؤن اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خدا بند ہوں اور خدا کا پریشتہ جو اسرائیلی لشکر کی آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیا بھی تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداون نے رات بھر تند پوربی آنتھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے تاقب کیا اور فیرہ ان کے سب گھوڑے اور رت اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور رات کے پچھلے پہر خداون نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا اور اس نے ان کے رتوں کے پہیوں کو نکال ڈالا سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے کیونکہ خداون ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداون نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تیہو بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتوں اور سواروں اور فیراؤن کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا پر پنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئی اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداون نے مصریوں پر ساہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداون سے ڈرے اور خداون پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے پندرما باب موسیٰ کا گیت تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداون کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے میں خداون کی سنہ گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح ماند ہوا اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خداوند میرا زور اور راگ ہے وہی میری نجات بھی ٹھہرا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی کروں گا خداوند صاحب جنگ ہے یہوہ اس کا نام ہے فراؤن کے رتھوں اور اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہو بالا کرتا ہے تو اپنا کہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے تیرے نتھنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے اور گہرا پانی سمندر کے بیج میں جم گیا دشمن نے تو یہ کہا تھا میں پیچھا کروں گا میں جا پکڑوں گا میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا میں اپنی تُو نے اپنی آنڈھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے معبودوں میں آئے خداوند تیری مانند کون ہے کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدھا کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے تُو نے اپنا دھانا ہاتھ مڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی اپنی رحمت سے تُو نے ان لوگوں کی جن کو تُو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی اور اپنے زور سے تُو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے قومیں سن کر تھر رہ گئی ہیں اور فلسطین کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے کنان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں خوف و حراس ان پر تاری ہے تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے گو پتھر کی طرح بے حص و حرکت ہیں جب تک آئے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں جب تک تیرے لوگ جن کو تُو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں تُو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراز کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا تُو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تُو نے اپنی سکونت کے لئے بنایا ہے آئے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے گیت کا سبب یہ تھا کہ فیراؤن کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لیا لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے کشک سمین پر چل کر نکل گئے تب حارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچ تی ہوئی اس کے پیچھے چلی اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی خداون کی ہم دو سنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتامند ہوا ہے اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے کڑوا اور وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے تین دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا اور جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا تب وہ لوگ موسیٰ پر بربڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پی یں اس نے خدا من سے فریاد کی خدا من نے اسے ایک پیر دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا وہیں خدا من نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تُو دل لگا کر خدا من اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا شافی ہوں پھر وہ علیم میں آئے جہاں پانی کے بارہ چشمے اور خجور کے ستر درخت تھے اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے سول مان با من اور بٹیرے پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی پندروی تاریخ کو سین کے بیابان میں جو علیم اور سینہ کے درمیان ہے پہنچی اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور حارون پر بڑھ بڑھ آنے لگی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداون کے ہاتھ روٹی کھاتے تھے کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمی کو بھوکا مارو تب خداون نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کری کہ اس سے میں ان کی آسمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لاکر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونہ ہوگا تب موسیٰ اور حارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لوگے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لائی ہے وہ پداون ہے اور صبح کو تم پداون کا جلال دیکھو گے کیونکہ تم جو پداون پر بڑھ بڑھ آنے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہم کون ہے جو تم ہم پر بڑھ بڑھ آتے ہو اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداون تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا کیونکہ تم جو خداون پر بڑھ بڑھ آتے ہو اسے وہ سنتا ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے تمہارا بڑھ بڑھ آنا ہم پر نہیں بلکہ خداون پر ہے پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہ کہ تم خداون کے نستیق آؤ کیونکہ اس نے تمہارا بڑھ بڑھ سن لیا ہے اور جب حارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی اور کا بڑھ بڑھ سن لیا ہے سو تُ ان سے کہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے اور تم جان لوگے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیرے آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا اور صبح کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہ ہی روٹی ہے جو کے موافق یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق تیکس ایک عمر جمع کرنا اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لئے جمع کری جتنے اس کے دیرے میں ہوں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا اور جب انہوں نے اسے عمر سے نہ پا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا انہوں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا اور موسی نے انہوں کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے تو بھی انہوں نے موسی کی بات نہ مانی بلکہ باسوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا سو موسی انہوں ناراض ہوا اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے اور دھو تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی یعنی فیقس دو عمر اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسی کو بتایا اس نے ان کو کہا کہ خداون کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن یعنی خداون کا مقدس سبت ہے جو تم کو پکانا ہو پکالو اور جو اُبال نہ ہو اُبال لو اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوز رکھو چنانچہ انہوں نے جیسا موسی نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے اور موسی نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ کیونکہ آج خداون کا سبت ہے اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا چھے دن تک تم اسے جمع کرنا پر ساتھ دن سبت ہے اس میں وہ نہیں پر ان کو کچھ نہیں ملا تب خداون نے موسی سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے دیکھو چونکہ خداون نے تم کو سبت کا دن دیا ہے اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن دو دن کا کھانا دیتا ہے سو تم اپنی اپنی جگہ رہو اور ساتھویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے چونانچہ لوگوں نے ساتھویں دن آرام کیا اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور وہ دھنیے کے بیچ کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنی ہوئے پوئے کی طرح تھا اور تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لائی اور موسیٰ نے حارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداون کے آگے رکھ دیں تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے اور جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق حارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی چالیس برس تک من کھاتے رہے الگرز جب تک وہ ملک کے کینان کی حدود تک نہ آئی من کھاتے رہی اور ایک عمر ایفہ کا سترواں باب چٹان میں سے پانی پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداون کے حکم کے مطابق سفر کرتی ہوئی رفیدیم میں آ کر ڈیرہ کیا وہاں ان لوگوں کے پینے کو پانی نہ ملا وہاں وہ لوگ موسی سے جھگڑا کر کہنے لگے کہ ہم کو پینے کو پانی دے موسی نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداون کو کیوں آزماتے ہو وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی سو وہ لوگ موسی پر بڑھ بڑھانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپائیوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لائیا موسی نے خداون سے فریاد کر کہ کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں خداون نے موسی سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاتھی سے تُو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تُو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں چنانچہ موسی نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا اور اس نے اس جگہ کا نام مسہ اور مریبہ رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں امالیکیوں سے جنگ تب امالیکی آ کر رفیدیم بنی اسرائیل سے لڑنے لگی اور موسی نے یشوہ سے کہا کہ ہماری طرف کی کچھ آدمی جن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ ملیے ہوئے پہاڑ کی جوٹی پر کھڑا رہوں گا سو موسی کے حکم کے مطابق یشوہ امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسی اور حارون اور خور پہاڑ کی جوٹی پر چڑھ گئے اور جب تک موسی اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائی غالب رہتے تھے اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے اور جب موسی کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسی کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور حارون اور خور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے اور یشوہ نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی تب خداون نے موسی سے کہا اس بات کی یادکاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوہ کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بلکل مٹا دوں گا اور موسی نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہو نسی رکھا اور اس نے کہا خداون نے قسم کھائی ہے سو خداون امالیک یوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا اٹھار ماں باب یترو موسی سے ملنے آتا ہے اور جو کچھ خداون نے موسی اور اپنی قوم اسرائیل کے لئے کیا اور جس طرح سے خداون نے اسرائیل کو مصر سے نکالا سب موسی کے خسر یترو نے جو میدیان کا کہن تھا سنا اور موسی کے خسر یترو نے موسی کی بیوی سفورہ کو جو میکے بھیجتی گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا ان میں سے ایک کا نام موسی نے یہ کہہ کر جیرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر علی عزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددکار ہوا اور اس نے مجھے فیراؤن کی تلوار سے بچایا اور موسی کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسی کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا دیرہ لگا تھا اور موسی سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور گورنش بجال آ کر اس کو چوما اور وہ ایک دوسرے کی خیر و آفیت پوچھتے ہوئے خیمے میں آئے اور موسی نے اپنے خسر کو بتایا کہ خدا مند نے اسرائیل کی خاطر فیراؤن کے ساتھ کیا کیا اور ان لوگوں پر راستے میں کیا کیا مصیبتیں پڑی اور خدا ان کو کس کس طرح بچاتا آیا اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خدا مند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بکشی باغ باغ ہوا اور یترو نے کہا خدا مند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فراؤن کے ہاتھ سے نجات بکشی اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجے سے چھڑایا اب میں جان گیا کہ خدا مند سب معبودوں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوخت نے قربانی اور زبیح چڑھائے اور حارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے قاضیوں کا تکرر اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہی اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا یہ کیا کام ہے جو تُو لوگوں کے لیے کرتا ہے تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں تب موسیٰ سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر اور جس راستے ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائک اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہو اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں یوں تیرا بوج حلقہ ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے اگر تُو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تُو سب کچھ جیل سکے گا اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اتمنان سے جائیں گے اور موسیٰ نے اپنی خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائک اشخاص چنے اور ان کو ہزار ہزار اور سو سو اور پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصد کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا انیس و باپ اسرائیلی کوہ سینہ پر اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے بیابان میں آئے اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینہ کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لئے سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہیں اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا اقاب کے پروں پر پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہروگے کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لئے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے انہی باتوں کو تُو بنی اسرائیل کو سنا دینا تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے رو برو وہ سب باتیں جو خداون نے اسے فرمائی تھی بیان کی اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداون کو جا کر سنایا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداون سے بیان کی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھولیں اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداون تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینہ پر اترے گا اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈارا جائے مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدہ جائے خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے اور جب نرسنگہ دیر تک کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک ساف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھولیے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرج نے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گئے اور موسی لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھر گیا کیونکہ خدا شولے میں ہو کر اس پر اترا اور دھوان تنور کے دھوئے کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا اور جب کرنا کی آواز نہائیت ہی بلند ہوتی گئی تو موسی بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا اور خدا وند کوہ سینہ کی چوٹی پر اترا اور خدا وند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسی کو بلایا سو موسی اوپر چڑ گیا اور خدا وند نے موسی سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاقیدن سمجھا دے تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خدا وند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بہتیرے حلاق ہو جائیں اور کاہن بھی جو خدا وند کے نزلیق آیا کرتے ہیں اپنے تائیں پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا وند ان پر ٹوٹ پڑے تب موسی نے خدا وند سے کہا کہ لوگ کو سینہ پر نہیں چھڑ سکتے کیونکہ تو نے تو ہم کو تاقیدن کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو خدا وند نے اسے کہا نیچے اتر جا اور حارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ پر کہن اور عوام حدیں توڑ کر خدا وند کے پاس اوپر نہ آئیں تانہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے چنانچہ موسی نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں بیس وام باب دس حکم اور خدا وند نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خدا وند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور کلامی کے گھر سے نکال لائیا میں ہوں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا تو مورد نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا وند تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں تو خدا من اپنی خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خدا من اُسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا یاد کر کے تُو سبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تُو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھ ما دن خدا من تیری خدا کا سبت ہے اس میں نہ تُو کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا خلام نہ تیری لونٹی نہ تیرا چوپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خدا من نے چھے دن میں آسمان اور سمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھویں دن آرام کیا اس لیے خدا من نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو تو خون نہ کرنا تو زنا نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالج نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالج نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدی کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالج کرنا اکیس ماں باب غلاموں کے ساتھ سلوک وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ چھ برس خدمت کرے اور ساتھ میں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے اور اگر وہ بیہا ہو تو بیوی بھی اس کے ساتھ جائے اگر اس کے آقا نے اس کا بیہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہے اور وہ اکیلا چلا جائے پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازے پر یا دروازے کی چوکٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھے دے تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے کیونکہ اس نے اس سے دگا بازی کی اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے کپڑے اور شادی کے فرض میں کاسر نہ ہو اور عمال کی بابت احکام اگر کوئی آتمی کسی آتمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ کتئی جان سے مارا جائے پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالے کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے اور اگر کوئی دیدہ او دانستہ اپنے ہمسائے پر چڑھ آئے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالی تو تو اسے میری قربان گا سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے اور جو کوئی کسی آتمی کو چھرائے خواہ وہ اسے بیچ ڈالی خواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ قطعی مار ڈالا جائے اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے اور اگر دو شخص جھگڑی اور ایک تو جب وہ اٹھ کر اپنی لانت کے سہاری باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہر جانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے اور اگر کوئی اپنے غلام یا لانڈی کو لانت سے ایسا ماری کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے لیکن اگر وہ ایک دو دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی جوٹ پہنچ جائیں کہ اسے اسکات ہو جائے پر اور کوئی لیا جائے اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں جلانے کے بدلے جلانا زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ اور اگر کوئی اپنے خلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے اگر کوئی اپنے خلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کرتی مالکوں کی ذمہ داری اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو تو بیل سنگ سار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیے میں جتنا اس کے لیے ٹھہرائے جائے اتنا ہی دینا پڑے گا خوا اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو تیس مسکال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے اور اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھو دے اور اس کا موں نہ ڈھاپے اور اگر کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گڑھے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا بائیس ماں باب تلافی کی بابت احکام اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرالے اور اسے زبا کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے چار بھیڑی بھرے اگر چور سیند مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچ جائے اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے خاہو بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ تو وہ اس کا دونہ بھر دے اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چر لے تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معافظہ دے اگر آگ بھڑ کے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی پسل یا کھیت کو جلا کر بھسن کر دے تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معافظہ دے اگر کوئی اپنے ہمسائی کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے تو اگر چور پکڑا جائے تو دونہ اس کو بھر نہ پڑے گا پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لائے جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائی کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہر قسم کی خیانت کے معاملے میں خواہ بیل کا خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو جس کے نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لائے جائے اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسائی کو دونہ بھر دے اگر کوئی اپنے ہمسائی کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکہ دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان خدا کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسائی کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معافظہ نہ دے پر اگر وہ اور اگر اس کو کسی درندے نے پھار ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھارے ہوئے کا نقصان نہ بھرے اگر کوئی شخص اپنے ہمسائی سے کوئی جانور آریت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے اور اگر کرایا کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایت میں آگیا اخلاقی اور مذہبی قوانین اگر کوئی آدمی کسی کماری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو فسلا کر تو پانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کر اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا اور میرا کہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ کرز دے تو اس سے کرس خاہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑنا ہے اس کے جسم کا وہی لباس ہے پھر وہ کیا اوڑ کر سوئے گا پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سن گا کیونکہ میں مہربان ہوں تو خدا کو نہ کوس نہ اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لانت بھیج نہ تو اپنی کسیر پیداوار اور اپنے کوہلو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا اور اپنے بیٹوں میں سے پہلاوٹے کو مجھے دینا اپنی گائوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا سات دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے آٹھ میں دن تو اسے مجھ کو دینا اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا تئیس وم باب انصاف اور صاف گوئی تم جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے شریروں کا ساتھ نہ دینا برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا اور نہ کسی مقدمے میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا مو دیکھ کر کچھ کہنا اور نہ مقدمے میں کنگال کی طرف داری کرنا اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تُو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا تُو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمے میں انصاف کا خون نہ کرنا جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہ ہوں اور سادقوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا تُو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور سادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتی ہو اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھی ساتھوہ سال اور ساتھوہ دن اور چھے برس تک تُو اپنی زمین میں بونا اور اس کا گلہ جمع کرنا پر ساتھنے برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ بڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں اپنے انگور اور زیدون کے باگ سے بھی ایسا ہی کرنا چھے دن تک اپنا کام کاج کرنا اور ساتھ میں دن آرام کرنا تاکہ تیرے بیل اور گتھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہیں ہیں ہوشیار رہنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا بلکہ وہ تیرے موں سے سنائی بھی نہ دے تین اہم ایدے تُو سال بھر میں تین بار میرے لیے اید منانا اید فطیر کو ماننا اس میں میرے حکم کے مطابق ابی مہینے کے مقرر وقت پر کیونکہ اسی مہینے میں تُو مصر سے نکلا تھا اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئی اور جب تیرے کھیت میں جسے تُو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئی تو فصل کارٹنے کی اید ماننا اور سال کے آخر میں جب تُو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی اید منانا اور سال میں تینوں مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خدا من خدا کے آگے حاضر ہوا کرے تُو خمیری روٹی کے ساتھ میرے زبیے کا خون نہ چڑھانا اور میری اید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا تُو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خدا من اپنے خدا کے گھر میں لانا تُو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا وادے اور ہدایات دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیرا نکہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا اسے ناراض نہ کرنا کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے پر اگر تُو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو حلاق کر عبادت کرنا نہ ان کے سے کام کرنا بلکہ تو ان کو بلکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اس کاتھ ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو حووی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے دوں گا اور تُو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا تُو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی اہد نہ بان نہ وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں دانا ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں کیونکہ اگر تُو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور بھندہ ہو جائے گا چوبیس ومپا اہد کی تصدیق اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ تُو حارون اور ندب اور ابھی ہو اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگوں کو لے کر خداون کے پاس اوپر آ اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا اور موسیٰ اکیلا خداون کی نزدیق آئی پر وہ نزدیق نہ آئی اور اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداون کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیئے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداون نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور موسیٰ نے خداون کی سب باتیں لکھ لی اور صبح کو صویر اٹھ پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ ستون بنائے اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیا چڑھائیں اور بیلوں کو زبا کر کے سلامتی کے زبیے خداون کے لیے گزرانے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا پھر اس نے اہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداون نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس اہد کا خون ہے جو قدام نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے تب موسیٰ اور حارون اور ندب اور ابی اور اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چموترہ سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا اور اس نے بنی اسرائیل کے شروع پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا موسیٰ کوہ سینہ پر اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تا کہ تو ان کو سکھائے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوہ اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لئے یہیں ٹھہرے رہو اور دیکھو حارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی اور خدا من کا جلال کوہ سینہ پر آ کر ٹھہرا اور چھے دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اور ساتھ دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چھوٹی پر خدا من کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانن تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا مقدس خیمہ کے لیے نظرانے اور حد اور خدا من نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم ان ہی سے میری نظر لینا جو اپنی دل کی خوشی سے دی اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں سونا اور چاندی اور پیدل اور آسمانی اور ارخوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باری کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالی اور تخس کی کھالی اور کیکر کی لکڑی اور چراخ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوش پودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے اور وہ میرے لیے ایک مقتص بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا اہد کا سندوق اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک سندوق بنائیں جس اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا اور اس کے اوپر گردہ گرد ایک ذرین تاج بنانا اور اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پائوں میں لگانا دو کڑے ایک طرف ہوں اور دو ہی دوسری طرف اور کیکہ کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا اور ان چوبوں کو سندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے سندوق اٹھ جائے چوبیں سندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں اور تو اس شہادت نامے کو جو میں تجھے دوں گا اسی سندوق میں رکھنا اور تو کفارے کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول دھائی ہاتھ اور ارز ڈیڑھ ہاتھ ہو اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سیروں پر گھڑ کر بنانا ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سیرے پر لگانا اور تم سرپوش کو اور دونوں سیروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں اور تو اس سرپوش کو اس سندوق کے اوپر لگانا اور وہ اہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس سندوق کے اندر رکھنا وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو اہد نامے کے سندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چید کیا کروں گا نظر کی روٹیوں کے لیے میز اور تُو دو ہاتھ لمبی اور ایک ہاتھ چوڑی اور ڈیر ہاتھ انچی کی کر کے لکڑی کی ایک میز بھی بنانا اور اس کو خالے سونے سے منڈنا اور اس کی گرد ایک زری تاج بنانا اور اس کی چوگرد چار انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا اور اس کنگنی کے گرد ایک زری تاج بنانا اور سونے کی چار کڑی اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پائیوں کے مقابل ہوں گے وہ کڑی کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دے اور کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز ان ہی سے اٹھائی جائے اور تو اس کے تباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میری روپروں رکھنا شمادان اور تو خالص سونے کا ایک شمادان بنانا وہ شمادان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں اور اس کے دونوں پہلووں سے چھے شاہیں باہر کو نکلتی ہوں تین شاہیں شمادان کے ایک پہلو سے نکلیں اور تین دوسرے پہلو سے ایک شاہ میں بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اور دوسری شاہ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لٹو اور ایک پھول ہو اسی طرح شمادان کی چھےوں شاہوں میں یہ سب لگا ہوا ہو اور خود شمادان میں بادام کے پھول کی صورت کی چار اور پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں اور دو شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں شمادان کی چھےوں باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں یعنی لٹو اور شاخیں اور شمادان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے اور تو اس کے لیے سات چراغ بنانا یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمادان کے سامنے روشنی ہو اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں شمادان اور یہ سب ضروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا چھبیسوہ باب خداوند کی حضوری کا خیمہ اور تو مسکن کے لیے دس بردے بنانا یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسوانی کرمسی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کی ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا ہر پردے کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور تو ایک بڑے پردے کے ہاشیے میں بٹے ہوئے کناری کی طرف جو جوڑا جائے گا آسوانی رنگ کے تک میں بنانا اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تک میں بنانا پچاس تک میں ایک بڑے پردے میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا اور سب تک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور سونے کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تم بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمے کا کام دیں ایسے پردے گیارہ ہو اور ہر پردے کے لمبائی تیس ہاتھ اور چھوڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور تم پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھٹے پردے کو خیمے کے سامنے موڑ کر دوہرہ کر دینا اور تم پچاس دکھ میں اس پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملائے جائے گا اور پچاس ہی دکھ میں دوسری طرف کے پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملائے جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو دکھوں میں پہنا دینا اور خیمے کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمے کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصے میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے دھانک لے اور تو اس خیمے کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخصوں کی کھالوں کا غلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختیں بنانا کے کھڑے کیے جائیں ہر تختیں کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی ڈیر ہاتھ ہو اور ہر تختیں میں دو دو چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہو مسکن کے سب تختیں اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختیں تو بنائے گا ان میں سے بیس تختیں جنوبی سمت کے لیے ہوں اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختے کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختیں ہو اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہو یعنی ایک ایک تختے کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں چھے تختیں بنانا اور اسی پچھلے حصے میں مسکن کے کونوں کے لیے دو تختیں بنانا یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہلکے میں ملائے جائیں دونوں تختیں اسی دھب کے ہوں یہ تختیں دونوں کونوں کے لیے ہوں گے بس آٹھ تختیں اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختے کے لیے دو دو خانے اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمے کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے اور تو تختوں کو سونے سے مندھنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے مندھنا اور تو مسکن کو اسی نمونے کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تو آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بڑے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی مہر استاد سے کروبیوں کی سورت کروانا اور اسے سونے سے منجھے ہوئے کیکر کے چار ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردے کو گنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لی جانا اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردے کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تو ایک پردہ خیمے کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرک رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہو اور اس پردے کے لیے کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونی سے مندھنا اور ان کے کنڈے سونی کے ہو جن کے لیے تو پیتل کے پانچ خانے دھال کر بنانا ستائیسوہ باب قربانگاہ اور تو کیکر کی لکڑی کی قربانگاہ پانچ ہاتھ لمبی اور پانچ ہاتھ چوڑی بنانا وہ قربانگاہ چوکھونٹی اور اس کی انچائی تین ہاتھ ہو اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا اور وہ سینگ اور قربانگاہ سب ایک ہی ٹکڑے کر ہوں اور تو ان کو پیتل سے مندھنا اور تو اس کی راک اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیتیاں بنانا اس کے سب ضروف پیتل کے بنانا اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے چار کڑے لگانا اور اس جھنجری کو قربانگاہ کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ انچائی میں قربانگاہ کی آدھی دور تک پہنچے اور تو قربانگاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے مندھنا اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربانگاہ اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں تختوں سے وہ قربانگاہ بنانا اور وہ کھوکھلی ہو وہ اسے ایسی ہی بنائیں جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے مسکن کا سہن پھر تو مسکن کے لیے سہن بنانا اس سہن کی جنوبی سمت کے لیے باری بٹے ہوئے کتان کے پردے ہو جو ملا کر سو ہاتھ لمبے ہو یہ سب ایک ہی سمت میں ہو اور ان کے لیے بیس ستون بنے اور ستونوں کے لیے پیتل کے بیس ہی خانے بنے اور ان ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہو اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں سو ہاتھ ہو ان کے لیے ہی بیس ہی ستون اور ستونوں کے لیے بیس ہی پیتل کے خانے بنے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہو اور سہن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں بچاس ہاتھ کے پردے ہو ان کے لیے دس ستون اور ستونوں کے لیے دس ہی خانے بنے اور مشرقی سمت میں سہن ہو اور سہن کے دروازے کے ایک پہلوں کے لیے پندرہ ہاتھ کے پردے ہو جن کے لیے تین ستون اور ستونوں کے لیے تین ہی خانے بنے اور دوسرے پہلوں کے لیے بھی پندرہ ہاتھ کے پردے اور تین ستون اور تین ہی خانے بنے اور سہن کے دروازے کے لیے بیس ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اس کے ستون چار اور ستونوں کے خانے بھی چار ہی ہوں اور سہن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں سہن کی لمبائی سو ہاتھ اور چڑائی ہر جگہ پچاس ہاتھ اور کنات کی انچائی پانچ ہاتھ ہو پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور سہن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں چراغ کی نگہ داشت اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے خائمہ اجتماع میں اس پردے کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا حارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمادان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل صدا قائم رہے گا اٹھائیسوان باگ اور تو بنی اسرائیل میں سے حارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنی نزدیک کر لینا تاکہ حارون اور اس کے بیٹے ندب اور عویہو اور علی عزر اور عطمر کہانت کے عہدے پر ہو کر میری خدمت کری اور تو اپنے بھائی حارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا اور تو ان سب روشن زمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ حارون کے لیے لباس بنائے تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے قاہن کی خدمت کو انجام دے اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں یعنی زینہ بند اور افود اور جببہ اور چار خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند وہ تیرے بھائی حارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ وہ میرے لیے قاہن کی خدمت کو انجام دے اور وہ سونا اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لے اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائیں جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو کاری گری سے بنا ہوا پٹ کا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو اور وہ اسی کپڑے کا ہو اور سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور تو دو سلمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرانا ان میں سے چھے کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے چھے نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے معافق ہوں تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگوشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کرا کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا اور دونوں پتھروں کو افوت کے دونوں مونڈوں پر لگانا تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں اور حارون ان کے نام کھداون کے روبروں اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالے سونے کی دو زنجیریں دوری کی طرح گندی ہوئی بنانا اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا کاہن کا سینہ بند اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افوت کی طرح سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا وہ جو کھونٹا اور دھورا ہو اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی بھی ایک ہی بالشت ہو اور چار کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا پہلی کتار میں یاکوت سرخ اور پکھراج اور گہر شب چراغ ہو دوسری کتار میں زمرد اور نیلم اور ہیرہ تیسری کتار میں لشم اور یشم اور یاکوت چوتھی کتار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں بارہ ہوں اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو بارہ قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں اور تو سینہ بند پر دوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی دو زنجیریں لگانا اور سینہ بند کے لیے سونے کے دو ہلکے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سیروں پر لگانا اور سونے کی دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں ہلکوں میں جو سینہ بند کے دونوں سیروں پر ہوں گے لگا دینا اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سیروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں چڑھ کر ان کو افود کے دونوں مونھوں پر سامنے کی طرف لگا دینا اور سونے کے اور دو ہلکے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سیروں کے اس ہاشیے میں لگانا جو افود کے اندر کی طرف ہے پھر سونے کے دو ہلکے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونھوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں افود جوڑا جائے گا تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے ہلکوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھیں تاکہ یہ سینہ بند افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور افود سے بھی الگ نہ ہونے پائے اور حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینے پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداون کے روبرو لگائے رہے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے اور تُو عدل کے سینہ بند میں اُریم اور تُمیم کو رکھنا اور جب حارون خداون کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بنی اسرائیل کے فیصلے کو اپنے دل کے اوپر خداون کے روبرو ہمیشہ لیے رہے گا کاہنوں کے دوسرے لباس اور تُو افوت کا جبہ بلکل آسمانی رنگ کا بنانا اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور زیرا کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردہ گرد بونی ہوئی گوٹ ہو تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں درف آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا اور ان کے درمیان چاروں درف سونے کی گھینٹیاں لگانا یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھینٹی ہو اور اس کے بعد انار پھر ایک سونے کی گھینٹی ہو اور اس کے بعد انار اس جبے کو حارون پھردمت کے وقت پہنا کری تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداون کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور تُو خالص سونے کا ایک پتر بنا کر اس پر انگوشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداون کے لیے مقدس اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامے پر یعنی امامے کے سامنے کے حصے پر ہو اور یہ حارون کی پیشانی پر رہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعے سے مقدس تہرائیں ان مقدس تہرائی ہوئی چیزوں کی بدی حارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہی تاکہ وہ خداون کے حضور مقبول ہو اور کرتا باری کتان کا بنا ہوا اور چار خانے کا ہو اور امامہ بھی باری کتان ہی کا بنانا اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور حارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا اور تُو یہ سب اپنے بھائی حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسا اور مخصوص اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لیے کاہم کی خدمت کو انجام دیں اور تُو ان کے لیے کتان کے بجا میں بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے یہ کمر سے ران دکھے ہوں اور حارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربانگاہ کے نزدیک چائیں ان کو پہنا کریں تا ایسا نہ ہو کہ گناہگار ٹھہریں اور مر جائیں یہ دستور الامل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا انتیسوں باب حارون اور اس کے بیٹوں کو کاہن مقصوص کرنے کے لیے ہدایات اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں تُو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچھڑا اور دو بے عیب میڈھے لینا اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا یہ سب گہوں کے میدھل کی بنانا اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچھڑے اور دونوں میڈھوں سمیت آگے لے آنا پھر حارون اور اس کے بیٹوں کو خیمائیں اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا اور وہ لباس لے کر حارون کو کرتا اور افود کا جبا اور افود اور سینہ بند پہنانا اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باند دینا اور امامے کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامے کے اوپر مقدس تاج لگا دینا اور مساہ کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مساہ کرنا پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو گرتے پہنانا اور حارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا پھر تو اس بچھڑے کو خیمائیں اجتماع کے سامنے لانا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچھڑے کے سر پر رکھیں پھر اس بچھڑے کو خداون کے آگے خیمائیں اجتماع کے دروازے پر زباہ کرنا اور اس بچھڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربانگاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی سارا خون قربانگاہ کے پائے پر انڈیل دینا پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ٹھکی رہتی ہیں اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربانگاہ پر جلانا لیکن اس بچھڑے کے گوشت اور خال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے چلا دینا اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے پھر تو ایک مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کا خون لے کر قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑکنا اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا اور اس کی انتڑیوں اور پائوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا پھر اس پورے مینڈے کو قربانگاہ پر جلانا یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے پھر دوسرے مینڈے کو لینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں اور تو اس مینڈے کو زبا کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر حارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا اور خون کو قربانگاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا اور قربانگاہ پر کے خون اور مساہ کرنے کے تیل میں سے کچھ کچھ لے کر حارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو اور جگر پر کی چھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈہ ہے اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداون کے آگے دھری ہوگی روٹی کا ایک گردہ اور ایک کلچہ جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا اور ان سبھوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاکہ وہ خداون کے آگے رہتنگیز خوشبو ہو یہ خداون کے لیے آتشین قربانی ہے اور تُو حارون کے تخصیصی مینڈھے کا سینہ لے کر اس کو خداون کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا اور تُو حارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈھے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے حارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے زبیہوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا جو ان کی طرف سے خداون کے لیے اٹھایا گیا ہے اور حارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے تاکہ انہی میں سے وہ مساء و مخصوص کیے جائیں اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو سات دن تک پہنے رہے اور تو تخصیصی مینڈی کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں اُبالنا اور حارون اور اس کے بیٹے مینڈی کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازے پر کھائیں اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا وہ ہرگز نہ کھایا جائے اس لیے کہ وہ پاک ہے اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا اور سات دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارے کے واسطے زبا کرنا اور تو قربانگاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسا کرنا تاکہ وہ پاک ہو جائے تو سات دن تک قربانگاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا تو قربانگاہ نہایت پاک ہو جائے گی اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا روزانہ نظرانے اور تو ہر روز صدا ایک ایک برس کی دو دو برے قربانگاہ پر چڑھایا کرنا ایک برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے ترمیان چڑھانا اور ایک برے کے ساتھ ایفا کے دسویں حصے کے برابر میدہ دینا جس میں ہین کے چوتھے حصے کی مقدار میں کوچ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو اور ہین کے چوتھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا اور تو دوسرے برے کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا جس سے وہ خداون کے لیے راہ تنگیز خوشبو اور آتشین قربانی کہہ رہے ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے آگے ہمیشہ ہوا کرے وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا اور وہی میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربانگاہ کو مقدس کروں گا اور میں حارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کہہن کی خدمت کو انجام دی اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لائیا کہ میں ان کی درمیان سکونت کروں میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں تیسوں باب بخور جلانے کی قربانگاہ اور تُو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربانگاہ بنانا اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ ہو وہ چوکھونٹی رہے اور اس کی انچائی دو ہاتھ ہو اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں اور تُو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوں کو جو اس کے گردہ گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا اور اس کے لیے گردہ گرد ایک ذرنی تاج بنانا اور تُو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوں میں سونے کے دو کڑے اس کی دونوں طرف بنانا وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا اور تُو اس کو اس پردے کے آگے رکھنا جو شہادت کے سندوق کے سامنے ہے وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے سندوق کے اوپر ہے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اسی پر حارون خوشبودار بخور جلایا کرے ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب حارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے یہ بخور خداون کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے اور تم اس پر اور طرح کا بخور نہ جلانا نہ اس پر سوختنے قربانی اور نظر کی قربانی چڑھانا اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا اور حارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خاطا کی قربانی کے خون سے جو کفارے کے لیے ہو اس کے واسطے کفارہ دیا جائے یہ خداون کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے خداون کی حضوری کے خیمہ کے لیے محصول اور خداون نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداون کے لیے دے تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائی ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے خون میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حسام سے نیم مسکال دے مسکال بیس جیرہ کی ہوتی ہے یہ نیم مسکال خداون کے لیے نظر ہے جتنے بیس برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے خون میں ملتے جائیں ان میں سے ہر ایک خداون کی نظر دے جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداون کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے اور تو بنی اسرائیل سے کفارے کی نکتی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداون کے حضور یادکار ہو پیتل کا حوز پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربانگاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھولیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں یا جب وہ قربانگاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداون کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھولیں تاکہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو مسا کرنے کا تیل اور خداوندی موسیٰ سے کہا کہ تو مقتص کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالی لینا یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر پانچ سو مسکال اور اس کا آدھا یعنی دھائی سو مسکال دارچینی اور خوشبودار اگر دھائی سو مسکال اور تج پانچ سو مسکال اور زیتون کا تیل ایک ہین اور تو ان سے مسا کرنے کا پاک تیل بنانا یعنی ان کو گندی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا یہی مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ضروف سمیت اور شمادان کو اس کے ضروف سمیت اور بخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کی مذہبے کو اس کے سب ضروف سمیت اور خوش کو اور اس کی کرسی کو مسا کرنا اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہای پاک ہو جائیں جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا اور تو حارون اور اس کے بیٹوں کو مسا کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دی اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسا کرنے کا پاک تیل ہوگا یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس چہرے جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائی یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائی وہ اپنی قوم میں سے کارٹ ڈالا جائے بخور اور خداون نے موسیٰ سے کہا تو خوشبودار مسالے مر اور مستقی اور لون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا یہ تمہارے لیے نہائیت پاک ٹھہرے اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا وہ بخور تیرے نزدیک خداون کے لیے پاک ہو جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے اکتیس ومبا مسکن کے لیے کاریگر پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے بسلییل بن اوری بن ہور کو یہودہ کے قبیلے میں سے نام لے کر بلایا ہے اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی سنت میں روح اللہ سے مامور کیا ہے تاکہ اور میں نے سب روشن ضمیروں کی دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو بنا سکی یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا اور خیمے کا سب سامان اور میز اور اس کے ضروف اور خالص سونے کا شمدان اور اس کے سب ضروف اور بخور جلانے کی قربانگاہ اور سوختنی قربانی کی قربانگاہ اور اس کے سب ضروف اور خوز اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے کڑھے ہوئے جامی اور حارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دی اور مسا کرنے کا تیل اور مقتص کے لیے خوش پودار مسالی کا بخور ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی نے موسا سے کہا تُو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے ثبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت ار پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خدا تمہارا پاک کرنے والا ہوں بس تم ثبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کارٹ ڈالا جائے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھ دن آرام کا ثبت ہے جو خدا ون کے لیے مقدس ہے جو کوئی ثبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے پس بنی اسرائیل ثبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی اہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا اس لیے کہ چھے دن اور جب خدا ون کو ہی سینہ پر موسی سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی دو لوہیں دی وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی سونے کا بچڑا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسی نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسی کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائے کیا ہو گیا حارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو حارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی سورت چینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائیا یہ دیکھ کر حارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کیلئے عید ہوگی اور دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیا چڑھائی اور سلامتی کی قربانیا گزرانی پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے تب خداون نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو ملک مصر سے نکال لیا بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جل پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے بوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لیا اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غزب ان پر بھڑھ گئے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے تیرا غزب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تُو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لیا ہے مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تا کہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر صرف اپنے بندوں ابراہم اور ازہاق اور یاکوب کو یاد کر جن سے تُو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مارن پڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخش گا کہ وہ زدہ اس کے مالک رہی تب خدا نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنی لوگوں سے کرے گا اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا اور جب یشوہ نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا کہ لشکرکہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دی ہے اور لشکرکہ کے نصیق آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچ نہ دیکھا تب موسیٰ کا غزب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا اور اس نے اس بچڑے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں بنی اسرائیل کو پلوایا اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تُو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں بھنسا دیا حارون نے کہ میرے مالک غزب نہ بھڑکی تُو ان لوگوں کو ہمارے آگے آگے چلی کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائیا کیا ہو گیا تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچھرا نکل پڑا جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے کابو ہو گئے کیونکہ حارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے ترمیان زلیل کر دیا تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداون کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے تب سب بنی لعوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو اور بنی لعوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت آئے اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداون کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تا کہ وہ تم کو آج ہی برکت دے اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں خداون کے پاس اوپر جاتا ہوں شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں کہ اپنے لئے سونے کا دیوتہ بنایا اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تُو نے لکھی ہے مٹا دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا اب تُو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا اور خداون نے ان لوگوں میں مری بھیجی کیونکہ جو بچھڑا حارون نے بنایا وہ ان ہی کا بن وایا ہوا تھا تین تینتیس وان باب خداون اسرائیلیوں کو کوہ سینہ سے کوج کا حکم دیتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تُو ملک مصر سے نکال کر لائی یہاں ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتے کو بھیجوں گا اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا اس ملک میں دودھ اور تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر گمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا سو تُو اپنے زیور اتار ڈال تا کہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے چنانچہ بنی اسرائیل ہوری پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے اور موسیٰ خیمے کو لے کر اسے لشکر گا سے باہر بلکہ لشکر گا سے دور لگا لیا کرتا تھا اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا اور جو کوئی خداون کا طالب ہوتا وہ لشکر گا کے باہر اسی خیمے کی طرف چلا جاتا تھا اور جب موسیٰ باہر خیمے کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمے کے اندر داخل نہ ہو جاتا اور جب موسیٰ خیمے کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمے کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خدا مند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمے کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خدا مند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور موسیٰ لشکر گاہ کو لوٹ آتا تھا پر اس کا خادم یشوہ جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا خدا مند اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے اور موسیٰ نے خدا مند سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل پر مجھے یہ نہیں بتا کہ کس کو میرے پاس بھیجے گا حالان کہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جت سے میں تجھے پہچان لوں تا کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہی اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے تب اس نے کہا میں ساتھ چلوں یہاں سے آگے نہ لی جا کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اسی طریق سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالی ٹھہرے خدا ون نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تُو نے ذکر کیا ہے کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں تب وہ بول اٹھا کہ میں تیرے منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خدا ون کے نام کا ایلان کروں گا اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا اور یہ بھی کہا تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر خدا ون نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے سو تُو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے دھانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا چونتیس ماں باب پتھر کی لوہوں کا دوسرا جوڑا پھر خدا ون نے موسیٰ سے کہا پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہیں اپنے لیے تراش لینا اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تُو نے دور ڈالا مرکوم تھی اور صبح تک تیار ہو جانا اور صویرے ہی کوہ سینہ پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دیں بھیر بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی دو لوہیں تراشی اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوئے سینہ پر چڑ گیا تب خداوند عبر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا اور خداوند اس کے آگے سے یہ پگارتا ہوا گزرا خداوند خداوند خدا رحیم اور مہربان کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت اور وفا میں گنی ہزاروں پر فضل کرنے والا گناہ اور تکسیر اور خطا کا بخشنے والا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل گو یہ قوم گردن کا شاہ اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراز کر لے اہد کی تجدید اس نے کہا دیکھ میں اہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں گا جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئی اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ حیبت نا کام ہوگا آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تُو جاتا رہے اس کے باشندوں سے کوئی اہد نہ باندھ نہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندہ ٹھہرے بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یہ سیرتوں کو کٹ ڈالنا کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے مابود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدا غیور ہے بھی سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک پاشندوں سے کوئی اہد بانت لے اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیعہ اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہرے اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتار نہ بنا لی نہ تو بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا میرے حکم کے مطابق سات دن تک عبیب کے مہینے میں وقت مویینہ پر بے خمیری روٹیاں کھانا کیونکہ مہے عبیب میں تو مصر سے نکلا تھا سب پیلوٹھے میرے ہیں اور تیرے چوپائیوں میں جو نر پیلوٹھے ہوں کیا بچڑے کیا بررے سب میرے ہوں گے لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیا بررہ دے کر ہوگا اور اگر تُو فدیا دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا پر اپنے سب پیلوٹھے بیٹوں کا فدیا ضرور کام کاج کرنا لیکن ساتھویں دن آرام کرنا حل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا اور تُو گہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا تیرے سب مرد سال میں تین بار خداون ہوں کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا اور جب سال میں تین بار تُو خداون اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالج نہ کرے گا تُو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزراننا اور عید فضا کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداون اپنے خدا کے گھر میں لانا خلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تُو یہ باتیں لکھ کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تُج سے اور اسرائیل سے اہد باندھتا ہوں سو وہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خداون کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی بیا اور اس نے ان لوہوں پر اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا موسی کوہ سینہ سے اترتا ہے اور جب موسی شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداون کے ساتھ باتیں کرنے کی بجا سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور جب حارون اور بنی اسرائیل نے موسی پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے تب موسی نے ان کو بلایا اور حارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے اور موسی ان سے باتیں کرنے لگا اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک بتائے اور جب موسی ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے موہ پر نکاب ڈال لیا اور جب موسی خداون سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نکاب کو اتارے رہتا تھا اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا اور بنی اسرائیل موسی کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے اور جب تک موسی خداون سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے موہ پر نکاب ڈالے رہتا تھا پینٹیس ومباب سبت کے لیے زوابت اور موسی نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداون نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہے چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھ ما دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداون کے آرام کا ثبت ہو جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے تم ثبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا مقدس خیمے کے لیے نظرانے اور موسی نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا جس بات کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداون کے لیے حدیعہ لائے کرو جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداون کا حدیعہ لائے سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی خالے اور تخص کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا دیل اور مسہ کرنے کے دیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور افود اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر مسکن کے لیے ساز و سامان اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خدا نے دیا ہے یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور خلاف اور اس کی گھنڈیاں اور تختیں اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے سندوق اور اس کی چوبے سرپوش اور بیچ کا پردہ میز اور اس کی چوبے اور اس کے سب ضرور اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لیے شمادان اور اس کے برطن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربان کا اور اس کی چوبے اور مسا کرنے کا تیل اور خوش پودار بخور اور مسکن کے دروازے کے لیے دروازے کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذہبہ اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبے اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور سہن کے پردے ستون وں سمیت اور ان کے خانے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور سہن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقتص کے خدمت کے لیے بیل بوٹے کڑے ہوئے کے بیٹوں کے لباس تاکہ وہ قائم کی خدمت کو انجام دیں لوگ نظرانے لاتے ہیں تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خدا وند کا حدیہ لائے اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں انگوشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے اس طریقے سے لوگوں نے خدا وند کو سونے کا حدیہ دیا اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور میڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی خالے اور تخص کی خالے تھی وہ ان کو لے آئے جس نے چاندی یا پیتل کا حدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی حدیہ خدا وند گوشیار تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کات کات کر آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیئے اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاتی اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مساح کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسال اور تیل لائے یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداون کے لیے حدیع لائے یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداون نے موسی کی معرفت دیا تھا کچھ دے وہ انہوں نے دیا مسکن بنانے کے لیے کاری گر اور موسی نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو خداون نے بزلیل بن اوری بن اور کو جو یہودہ کی قبیلے میں سے ہے نام لے کر بلایا ہے اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی سنت کیلئے روح اللہ سے معمور کیا ہے اور سنت کاری میں اور سونی چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں غرص ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے اور اس نے اسے اور اخی سمک کے بیٹے اہلیاب کو بھی جو دان کے قبیلے کا ہے ہنر سکھانے کی قابلیت پکشی ہے اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھردی ہے جس سے وہ ہر طرح کی سنت میں ماہر ہوں اور کندہ کار کا اور ماہر استاد کا اور زردوس کا جو آسمانی ارگوانی اور سرک رنگ کے کپڑوں اور مہین کے تان پر گلکاری کرتا ہے اور جو لاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکھیں اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں چھتیسوہ بھاب پس بزلی ایل اور اہلیاب اور سب روشن سمیر آدمی کام کریں جن کو خداون نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ مقبض کی عبادت کے سب کام کو خداون کی حکم کے مطابق انجام دے لوگ بہت سے حدیعے لاتے ہیں تب موسیٰ نے بزلی ایل اور اہل یاب اور سب روشن زمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداون نے حکمت بھر دی تھی یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں اور جو جو حدیعے بنے اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیعہ لاتے رہے تب وہ سب اکل مند کاری گر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سار انجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکر گاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے حدیعہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا مسکن کا بنایا جانا اور کام کرنے والوں میں جتنی روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارخوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے دس پرتے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کرو بھی تھے ہر پردے کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ سب پردے ایک ہی ناپ کے تھے اور اس نے پانچ پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور دوسرے پانچ پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور اس نے ایک بڑے پردے کے ہاشیے میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رنگ کے تک میں بنائے ایسے ہی تک میں اس نے دوسرے بڑے پردے کی اس ہی دوسرے پردے کے ہاشیے میں اس کے ملانے کے رخ پر بنائے یہ تک میں اپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے سونے کی پچ گھنڈیاں بنائی اور انہی گھنڈیوں سے پردوں کو اپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا اور بکری کے دمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی اور وہ گیارہ پردے ایک ہی ناپ کے تھے اور اس نے پانچ پردے دو ایک ساتھ جوڑے اور چھ ایک ساتھ اور پچاس دکھ میں ان جوڑے ہوئے پردوں میں سے کنارے کے پردے کے ہاشیے میں بنائی اور پچاس ہی دکھ میں ان دوسرے جوڑے ہوئے پردوں میں سے کنارے کے پردے کے ہاشیے میں بنائی اور اس نے پیتل کی پچاس گھنڈیاں بھی بنائی تاکہ ان سے اس خیمے کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے لیے ایک غلاف مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا اور اس کے لیے غلاف دخص کی کھالوں کا بنایا اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تخت بنائی کے کھڑے کیے جائیں ہر تخت کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی ڈیر ہاتھ تھی اور اس نے ایک ایک تخت کے لیے دو دو جڑی ہوئی چولیں بنائی مسکن کے سب تخت کی چولیں ایسی ہی بنائی اور مسکن کے لیے جو تخت بنی تھے ان میں سے 20 تخت جنوبی سمت میں لگائی اور اس نے ان 200 تخت کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنائی یعنی ہر تخت کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تخت بنائی اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے بنائی یعنی ایک ایک تخت کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے لیے 6 تخت بنائی اور دو تخت مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصے میں بنائی یہ نیچے سے دو رہے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی ہلکے میں ملا دیے گئے تھے اس نے دونوں کونوں کے دونوں تخت اسی ڈھب کے بنائی پس آٹھ تخت تھے اور ان کے لیے چاندی اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے میں مغربی طرف کے تخت اور اس نے وستی بینڈی کو ایسا بنایا کہ تخت وں سونے سے منڈھا اور سونے کے کڑے بنائی تاکہ بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دی اور بینڈوں کو سونے سے منڈھا اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی ارخوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا جس پر ماہر استان کے ہاتھ کے کروں بھی کڑے ہوئے تھے اور اس کے لیے کیکر کے چار ستون بنائی اور ان کو سونے سے منڈھا ان کے کنڈے سونے کے تھے اور اس نے ان کے لیے چاندی کی چار خانے ڈھال کر بنائی اور اس نے خیمے کے دروازے کے لیے ایک پردہ آسمانی ارخوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا وہ بیل پوٹے دار تھا اور اس کے لیے پانچ ستون کنڈوں سمیت بنائی اور ان کے سروں اور پٹیوں کو سونے سے منڈھا ان کے لیے جو پانچ کھانے تھے وہ پیتل کے بنی ہوئے تھے سینتیسوہ باب اہد کے سندوق کا بنایا جانا اور بزلی ایل نے وہ سندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا مڈھا اور اس کے لیے گردہ گرد ایک سونے کا تاج بنایا اور اس نے اس کے چاروں پائیوں پر لگانے کو سونے کے چار کڑے ڈھالے دو کڑے تو اس کی ایک طرف اور دو دوسری طرف تھے اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان کو سونے سے مڈھا اور ان چوبوں کو سندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ سندوق اٹھایا جائے اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا اس کی لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے سرپوش کے دونوں سیروں پر سونے کے دو کروبی گھڑ کر بنائے ایک کروبی کو اس نے ایک سیرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سیرے پر دونوں سیروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بازووں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے نظر کی روٹیوں کی میز کا بنایا جانا اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کو خالے سونے سے منڈھا اور اس کے لیے گردہ گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے ایک کنگنی چار انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کنگنی پر گردہ گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پائیوں کے چاروں کونوں میں لگایا یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دے اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں گیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈھا اور اس نے میز پر کے سب ضرور یعنی اس کے تباک اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور انڈیلنے کی آفتابیں خالص سونے کے بنائی چراغ دان کا بنایا جانا اور اس نے شما دان خالص سونے کا بنایا وہ شما دان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے اور چھے شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلے ہوئی تھیں شما دان کی تین شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور تین شاخیں اس کی دوسری طرف سے اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا غرض اس شما دان کی چھےوں شاخوں میں سب کچھ ایسا ہی تھا اور خود شما دان میں بادام کے پھول کی شکل کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھی اور شما دان کی چھےوں نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر دو دو شاخیں اور ایک ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے سارا شما دان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا اور اس نے اس کے لیے سات چراغ بنائے اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے اور اس نے اس کو اور اس کے سب ضروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا بخور جلانے کی قربانگاہ کا بنایا جانا اور اس نے بخور جلانے کی قربانگاہ گیکر کی لگڑی کی بنائی اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چڑائی ایک ہاتھ تھی وہ چوک کھونٹی تھی اور اس کی انچائی دو ہاتھ تھی اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردگرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈھا اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردگرد بنایا اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوں میں تاج کے نیچے سونے کے دو کڑے بنائی جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دے اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈھا مسح کرنے کے تیل اور بخور کا بنایا جانا اور اس نے مسح کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالے کا خالص بخور گنہی کی حکمت کے مطابق تیار کیا سوختنی قربانی کے مذہبہ کا بنایا جانا اور اس نے سوختنی قربانی کا مذہبہ کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی پانچ ہاتھ اور چوڑائی پانچ ہاتھ تھی وہ چو کھونٹا تھا اور اس کی انچائی تین ہاتھ تھی اور اس نے اس کے چاروں گونوں پر سینگ بنائی سینگ اور وہ مذہبہ دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا اور اس نے مذہبے کے سب ضرور یعنی دیگیں اور بیلچیں اور کٹوریں اور سیخیں اور انگیتیاں بنائی اس کے سب ضرور پیتل کے تھے اور اس نے مذہبے کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچ دی تھی اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے چار کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دی اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا اور اس نے وہ چوبیں مذہبے کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دی وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا پیتل کے ہاؤز کا بنایا جانا اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا ہاؤز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی مسکن کا سہن پھر اس نے سہن بنایا اور جنوبی سمت کے لیے اس سہن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے اور سب ملا کر سو ہاتھ لمبے تھے ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے پیتل کی بیس کھانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی اور شمالی سمت میں بھی وہ سو ہاتھ لمبے اور ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے بیس ہی پیتل کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر پچاس ہاتھ کے تھے ان کے لیے دس ستون اور دس ہی ان کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی اور مشرقی سمت میں بھی وہ پچاس ہی ہاتھ کے تھے اس کے دروازے کی ایک طرف پندرہ ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے تین ستون اور تین خانے تھے اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا پس سہن کے دروازے کے ادھر اور ادھر پندرہ پندرہ ہاتھ کے پردے تھے ان کے لیے تین تین ستون اور تین ہی تین خانے تھے سہن کے گردہ گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھی ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے اور سہن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے اور سہن کے دروازے کے پردے پر بیل بوٹے کا کام تھا اور وہ آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا اس کی لمبائی بیس ہاتھ اور انچائی سہن کے پردوں کی چڑائی کے مطابق پانچ ہاتھ تھی ان کے لیے چار ستون اور چار ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے ان کے کنڈے چاندی کے تھے اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھی اور مسکن کی اور سہن کے گردہ گرد کی سب میخیں پیتل کی تھی مسکن میں کون کون سی دھاتیں استعمال ہوئیں اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق حارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا ان کا حساب یہ ہے بزلی ایل بن اوری بن ہور نے جو یہودہ کے قبیلے کا تھا سب کچھ جو خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا اور اس کے ساتھ دان کے قبیلے کا اہل یاب بن اخیسمک تھا جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کارتا تھا سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی حدیعہ کا سونا انتیس کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے سات سو تیس مسکال تھا اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے حدیعہ کی چاندی ایک سو کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال تھی مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا ایک بیکہ یعنی نیم مسکال بیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا یہ چھے لاکھ تین ہزار ساڑھے پانچ سو مرد تھے اس سو کنتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے سو کنتار سے سو ہی خانے بنے یعنی ایک ایک کنتار ایک ایک خانے میں لگا اور ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال چاندی سے ستونوں کے کندے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں اور حدیعہ کا پیتل ستر کنتار اور دو ہزار چار سو مسکال تھا اس سے اس نے خائمہ اجتماع کے دروازے کے خانے اور پیتل کا مذبہ اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبے کے سب ضروف اور سہن کے گردہ گرد کے خانے اور سہن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور سہن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں انتالیسوں باب کاہنوں کے لباسوں کا بنایا جانا اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارگوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑھے گوئے لباس اور حارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائی اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتر اور پتروں کو کٹ کٹ کر تار بنائی تاکہ آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استان کی طرح ان سے زردوزی کری اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے دو مونڈے بنائی اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر بانت دیا اور اس کے کسنے کے لیے کاری گری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا یعنی سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور انہوں نے سولیمانی پتھر کاٹ کر سانف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑی گئے اور ان پر انگوشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے اور اس نے ان کو افود کے مونڈوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادکاری کے پتھر ہوں جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا سینہ بند کا بنایا جانا اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو مہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا وہ چوکھونٹا تھا انہوں نے اس سینے بند کو دھورہ بنایا اور دھورے ہونے پر اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی ایک بالشت تھی اس پر چار کتاروں میں انہوں نے جوہر جڑے یعکوت سرخ اور پکھراج اور زمرد کی کتار تو پہلی کتار تھی اور دوسری کتار میں گہر شب چراغ اور نیلم اور ہیرہ تیسری کتار میں لشم اور یشم اور یعکوت چوتھی کتار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق بارہ تھے اور انگشتری کے نقش کی طرح بارہ قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندہ تھا اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں اور انہوں نے سونے کے دو خانے اور سونے کے دو کڑے بنائے اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سیروں پر لگایا اور سونے کی دونوں گندھی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سیروں پر تھے اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سیروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کے رخ لگایا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سیروں کے اس حاشیے میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں کے سامنے کے حصے میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے جیسا خدا مند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کاہنوں کے دوسرے لباسوں کا بنایا جانا اور اس نے افود کا جببہ بھن کر بلکل آسمانی رنگ کا بنایا اور اس کا گریبان زرہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا اور اس کے گردہ گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارخوانی اور سرک رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائی اور خالص سونے کی گھندیاں بنا کر ان کو جببہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کی درمیان لگایا پس جببہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی اور پھر ایک ایک انار جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے باریک کتان کی بنے ہوئے گرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پانچہ میں اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارگوانی اور سرک رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دھار کمر بنتی بنایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور انہوں نے مقدس تانچ کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگوشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا خداون کے لیے مقدس اور اسے امامے کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتہ لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا کام کی تکمیل اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے یعنی خیمے اور اس کا سارا سامان اس کی گھنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخص کی کھالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمادان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ضروف اور جلانے کا تیل اور ذرنی قربان کا اور مساہ کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمے کے دروازے کا پردہ اور پیتل مڈھا ہوا مذبہ اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور ہاؤز اور اس کی کرسی سہن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑھے ہوئے لباس اور حارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداون نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا اور موسیٰ نے ان کو برکر دی چالیسما باب مسکن کا کھڑا کیا جانا اور مخصوصیت اور خداون نے موسیٰ سے کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اشتما کے مسکن کو کھڑا کر دینا اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا اور شمادان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا اور بخور جلانے کی زریعین قربانگاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا دینا اور سوختنی قربانی کا مذہبہ خیمہ اشتما کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا اور ہوس کو خیمہ اشتما اور مذہبے کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور سہن کو چاروں طرف سے گھیر کر سہن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا اور مسا کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسا کرنا اور یوں اسے اور اس کے سب ضروف کو مقدس کرنا تب وہ مقدس ٹھہرے گا اور تو سوختنی قربانی کے مذہبے اور اس کے سب ضروف کو مسا کر کے مذہبے کو مقدس کرنا اور مذہبہ نہائی تھی مقدس ٹھہرے گا اور تو ہوس اور اس کی کرسی کو بھی مسا کر کے مقدس کرنا اور حارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اشتما کے دروازے پر لاکھر ان کو پانی سے غسل دلانا اور حارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسا اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے اور اس کے بیٹوں کو لاکر ان کو کرتے پہنانا اور جیسے ان کے باپ کو مسا کرے ویسے ہی ان کو بھی مسا کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے اور ان کا مسا ہونا ان کے لیے نسل در نسل عبدی کہانت کا نشان ہوگا اور موسا نے سب کچھ جیسا خداون نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا اور موسا نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیئے اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا اور مسکن کے اوپر خیمے کو تان دیا اور خیمے پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور شہادت نامی کو لے کر صندوق میں رکھا اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لائیا اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردے کے اندر کیا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور میز کو اس پردے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا اور اس پر خداون کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمالی دان کو رکھا اور چراغ خداون کے روبرو روشن کر دیئے جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور ذریع قربانگاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردے کے سامنے رکھا اور اس پر خوشبودار مسالے کا بخور چلایا جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازے میں پرتا لگایا اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے پر سوختنی قربانی کا مذہبہ رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائی جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے ہوس کو خیمہ اجتماع اور مذہبے کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا اور موسا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئی جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے اور جب جب وہ مذہبے کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداون نے موسا کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن اور مذہبے کے گردہ گرد سہن کو گھیر کر سہن کے دروازے کا پردہ ڈال دیا یوں موسا نے اس کام کو ختم کیا مسکن کے اوپر بادل کا چھا جانا تب خیمہ اجتماع پر عبر چھا گیا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور ہو گیا اور موسا خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ عبر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداون کے جلال سے معمور تھا اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ عبر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے پر اگر وہ عبر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھنا جاتا کیونکہ خداون کا عبر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی